موسیقی یہ سب سے بڑا نقصان ہے آخرت کا یہ سب سے بڑا خسارہ ہے آخرت کا اور اس کے علاوہ ایک بہت بڑی چیز جو بیداتی کے برے انجام کے تعلق سے بیان کرنا چاہتا ہوں تبرانی کی حدیث ہے کہ بیداتی کی توبہ قبول نہیں ہوتی بیداتی کی توبہ قبول نہیں ہوتی وہ توبہ کی جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رب سے خون توبہ کیا کرو استغفار کیا کرو اللہ سپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو لیکن بیداتی کی توبہ قبول نہیں ہوتی کیوں بیداتی توبہ کرتا ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کو توفیق ہی نہیں دیتا کی وہ توبہ کرے بیداتی کیوں اب آپ لوگ سو بولیں گے کیوں بھائی بڑے سے پڑے گنہدار کو زانی کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے شرابی کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے چور کرنے والے چور جو آدمی ہوتا اس کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے ڈکایت کو توبہ کرنے کی تو فیق مل جاتی ہے مگر بیدادی کو نہیں ملتی کیوں اس لیے کہ ایک چور آدمی جو چوری کر رہا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ غلط ہے وہ جانتا ہے نا غلط ہے شرابی آدمی بھی سمجھتا ہے کہ شراب پینا غلط ہے اسی طریقے سے ڈکایت ڈاکا ڈالنے والا آدمی بھی جانتا ہے یہ چیز غلط ہے وہ غلط جانتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں ہو سکتا ہے ایک دن اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پلٹ دے اچھائی کی طرف کر دے اور اس کو محسوس ہوں کہ میں نے بڑے غلط کام کیے وہ اللہ کے حضور اپنے ہاتھوں کو فیلائے آنکھوں سے آنسو روا کرے اپنے رب کے حضور معافی مانگ لے اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے دیتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ غلط کر رہا ہوں مگر بیدادی آدمی کیوں تو توبہ کرے گا بیدادی آدمی تو سمجھتا ہے میں بڑا اچھا کام کر رہا ہوں بیدادی آدمی کیوں توبہ کرے گا وہ تو سمجھتا ہے میں تو نیکیہ ہی نہیں کیا کر رہا ہوں میں تو سواب سواب کا کام کر رہا ہوں اب جب نیکی کر رہا ہوں تو نیکی کے کام پر توبہ کر گئے گو اسی لئے اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی اسی حالت میں دنیا سے چلا جاتا اسی لئے میں نے کہا کہ بیدادی کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا اچھا کام کر رہا ہوں بڑا نیک کام کر رہا ہوں اور اسی میں پوری اسی تک ہی اس کی گزر جاتی ہے اور ایسے عالم میں دنیا سے رخصد ہو جاتا توبہ کی توفیق ہی اس کو نہیں ملتی ہے میرے بھائیوں میرے بزرگوں میرے دوستوں اور قیامت کے دن کیا ہوگا قیامت کے دن آج ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے لوگ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کر دیں گے گناہ معاف ہو جائیں گے جنت میں داخل ہو جائیں گے یہ سارے تصورات یہ خیالات ہمارے ذہن و دماغ میں ہیں چلیے ہم حشر کے میدان میں پہنچیں گے قیامت کے میدان میں پہنچیں گے اور یہ بات میں ذکر کر رہا ہوں سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے حدیث نمبر 4306 حدیث نمبر ہے کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاؤزِ کاؤسر پر بیٹھے ہوئے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہوں گے قیمت والدین ہاؤزِ کاؤسر پر بیٹھے ہوئے ہوں گے ہم تمام لوگ جائیں گے امتِ محمدیہ کے لوگ جائیں گے بیچ میں فرشتے ٹھیرے ہوئے رہیں گے فرشتے ٹکٹ لے کر کے بھیجیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہاؤزِ کاؤسر کے پاس کیونکہ حوزِ کاؤسر پر جو پانی ہوگا اور قیامت کی دن پیاس ہوگی ایک مرتبہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جس نے پانی پی لیا جنت میں جانے تک اس کو پیاس نہیں لگی اب ہم لوگ جائیں گے پانی پینے کے لیے فرشتے بیچ میں ٹھیرے ہوئے ہوں گے ٹکٹ دکھاؤ کیا ٹکٹ ہوگا اس دن کا یہ کاغذ والا ٹکٹ نہیں بلکہ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وضو کے نشان چمک رہے ہوں گے وضو کے نشان امت محمدیہ کے وضو کے نشان چمک رہے ہوں گے نماز جنہوں نے پڑھی نا خوب وضو کیا اس کے وضو کے نشان چمک رہے ہوں گے فرشتے دیکھیں گے ہاں یہ بھی امت محمدیہ مجھ سے جاؤ پانی پیلو جاؤ پانی پیلو آف صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کچھ لوگوں کو میں دیکھوں گا فرشتے ان کو جیسے کی ایک جانور کو دوسرے جانور سے الگ کیا جاتا ہے یعنی یہ اس گروپ کا جانور نہیں ہے اس کو ہگاؤ یہاں سے بھگاؤ ہکالو یہاں سے ایسے کچھ لوگوں کو ہکالا جائے گا نکالو یہ اس گروپ میں سے نہیں ہے تو میں کہوں گا ارے بھائی یہ میرے گروپ میں سے ہیں دیکھو ان کے وضو کے نشان چمک رہے ہیں یہ بھی تو امت محمدیہ میں سے ہیں نشانی تو ان کے پاس ہیں لیکن اللہ کے حکم سے وہ فرشتے کہیں گے اِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوا بَعْدَكَا اے نبی آپ کو نہیں معلوم آپ کے بعد آپ کے دنیا سے چلے آنے کے بعد انہوں نے دین کو بدل دیا تھا نئے نئے کام کرنے لگے تھے جو کام آپ نے بتلایا نہیں تھا وہ کام یہ لوگ کرنے لگے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سنیں گے کہ ان لوگوں نے دین کے ساتھ شریعت کے ساتھ اسلام کے ساتھ اتنا گھنونا مزا کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے سوکن سوکن دوری ہو دوری ہو ہٹاؤ ان کو میرے نظروں کے سامنے سے جسے نبی کے بارے میں سوچتے ہونا کہ نبی شفاعت کر دیں گے حکال دیں گے نظروں کے سامنے سے سوکن سوکن دوری ہو دوری ہو کن کا انجام ہوگا بیدتی لوگوں کا انجام ہوگا بیدتی لوگوں کا انجام ہوگا یہ اس لئے بیدعس سے بچو بیدعس سے بچو اور ایک قرآن مجید کی ایک آخری آیت پڑھنا چاہتا ہوں بات کو ختم کرتا ہوں قرآن مجید کی آیت یہ آیت جو میں سنا رہا ہوں ہم تمام لوگوں کے لئے کہ ہم سنت کو پکڑیں بیدعس کو چھوڑیں ورنہ کیا ہوگا جو اس آیت کے اندر ذکر کیا گیا وہی ہوگا اگر سنت کو لازم نہیں پکڑے بیدعس کو چھوڑیں نہیں تو پھر وہی ہوگا جو اس آیت کے اندر ذکر کیا گیا سورة القحف کی آیت نمبر 103-104 رب زلجلان نے فرمایا اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کیا میں تمہیں بتلا دوں کہ باعتبارِ عامال سب سے زیادہ خسارے میں کون لوگ ہوں گے سب سے زیادہ گھاٹے میں کون لوگ ہوں گے عمل کے اعتبار سے قیامت والے دن کون لوگ ہوں گے وہ جن کی زندگی کی تمام تر کوششیں بیکار ہو گئیں دنیا کے اندر خوب اچھا کام کیے تھے ایسا لگتا تھا ان کے مطابق میں بڑا اچھا کام کیا ہوں لیکن تمام تر کوششیں بیکار ہو گئیں اور اسی گمان میں رہے وہ لوگ کہ ہم بڑا اچھا کام کر دے رہے سورة القحف میں یہ آیت موجود ہے 103-104 اڑا کر دیکھ لوگ سب سے زیادہ نقصان والے لوگ وہ لوگ ہوں گے قیامت کے دن جو زندگی بر یہ سوچتے رہے میں تو بڑا اچھا کام کر رہا ہوں میں بڑا اچھا کام کر رہا ہوں لیکن وہاں وہ سارے عامال زیرو ہو جائیں گے یہ سب سے بڑا نقصان ہوگا کن لوگوں کا بداتیوں کا ہوگا جنہوں نے اپنے عامال کو سنت کے مطابق نہیں کیا ہوگا